اسلام علیکم ویوورز اس محمد عدیل فرم یونیورسل پروپرٹی نیٹ ورک بیک اگین ویڈ ای نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بری ایٹ اون کراچی میں کون سے ایسے 250 یارڈ کے پرسنٹ ہیں جن کے اوپر اگر آپ نے فوری گر بنانا ہے تو اس کے لیے وہ پرسنٹ جو ہے وہ آئیڈیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں جی سب سے پہلے اس میں میں جو پرسنٹ آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ ہے پرسنٹ ون جو کہ یہ بالکل ہی مین گیٹ کے قریب ہے تمام طرح فسیلیٹیز اس ٹائم پہ اس پرسنٹ کے اندر آویلیبل ہیں یہ پاکس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکل اس کے قریب ہیں کمرشل کی بات کہنے ہیں تو یہ جو مین جنہ آئیونیو پہ کمرشل ہیں یہ فنکشنل ہیں دیفرنٹ فوڈ چینز جو ہیں جن میں بگر کنگ پیزا ہٹ اور بھی دیفرنٹ چینز آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر اسی جو ہے وہ روڈ کے اوپر نظر آئیں گی وہ بھی اس کے بالکل قریب ہیں باقی اگر بات کریں سکول کی تو وہ اسی پرسنٹ کے اندر ہے جو کہ فنکشنل بھی ہے باقی اس کے علاوہ مسجد کی بات کریں تو وہ بھی اس پرسنٹ کے اندر جو کہ سب سے پہلی بیریہ ٹاؤن کی مسجد جو فنکشنل کی تھی مسجد عاشق وہ پرسنٹ بن کے اندر ہی ہے اور گھروں کی بات کریں اگر اس ٹائم پہ تو یہ آپ کی سکرین پہ اس ٹائم سامنے ہیں بہت زیادہ گھر اس ٹائم پہ سکرین پہ آپ کو بنے نظر آ رہے ہیں اور ابھی کافی ایسے گھر ہیں جو یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہیں جو کہ ان فیوچر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو سب سے بہترین آپشن ہے گھر بنانے کے لیے اگر آپ کا برجٹ تقریباً کوئی ایک کروڑ سے لے ایک کروڑ جو ہے وہ پچاس لاکھ روپے تک کا ہے اور کسی آپ پیسے پرسنٹ کے اندر گھر چاہ رہے ہیں جو کہ گیٹ کے بھی قریب ہے زیادہ دور بھی نہ ہو تمام تر فسیلیٹیز بھی اسی پرسنٹ کے اندر جو ہے وہ آبیلیبل ہوں پاپولیشن بھی وہاں پہ اچھی خاصی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے پرسنٹ تو سب سے ٹاپ کے اوپر تھا پرسنٹ بند جو کہ میں نے آپ کو ریکوینڈ کیا باقی وہ لوگ جن کا بجٹ تھوڑا کم ہے لیکن وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ گیٹ کے قریب بھی گروہ افٹی آٹ کے ایسے پلوٹس ہوں جو کے اوپر فوری کنسٹرکشن کی جا سکے اور کمرشل ہو گئے اور اسی طرح سے مزد اور باقی فسیلیٹیز جو ہیں وہ بھی بالکل قریب ہوں تو سیکنڈ نمبر کے اوپر ہیں جی پرسنٹ سکس اور پرسنٹ ایٹ جو کہ آپ یہ اس ٹائم پر سکرین کے اوپر ایریا دیکھ رہے ہیں یہ والا سارا ایریا جو ہے یہ پرسنٹ سکس کا ایریا کہلاتا ہے اور یہ ساتھ ہی بالکل جو آپ یہ راؤنڈ شیپ میں اور یہ والا ایریا دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے یہ پرسنٹ ایٹ کا ہے دونوں پرسنٹ کی بات کریں تو مین گیٹ سے تقریباً کوئی ساڑھے چار سے پانچ کلومیٹر کا دسٹنس ہے ان کا لوکیشن اوورال بہترین ہے گیٹ سے ایک تو بہت زیادہ ڈسٹنس بھی نہیں ہے باقی اگر ہم بات کریں اس کے قریب کمرشل کی یا کمرشل فسیلٹیز کی تو میڈوے کمرشل اے سائیڈ جو کہ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کافی یہاں پر بلڈنگز آپ کو بنی نظر آ رہی ہیں اور میڈوے کمرشل بی سائیڈ جو کہ یہ اس ٹائم پر آپ کی سکرین پر سامنے ہیں یہاں پہ بھی اچھے خاصی بلڈنگز ہیں وہ بن چکی ہیں تو دونوں کمرشل اس کے بالکل نزدیک آ رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفیس بالکل قریب ہے بیریہ ٹاؤن کا ریہا سینے گولد سینما جو ہے وہ اس کے بالکل قریب آ رہے ہیں تو اوورال یہ جو بیڈیا کے مونومنٹس ہو گئے اور جو کمرشل اور اس کے علاوہ مزید یہ جو ہے وہ اس کے بالکل دونوں پرسنٹ کے نزدیک آ رہی ہے اب بات کریں اگر گروں کی تو دونوں پرسنٹ کے اندر پرائیوٹ کنسٹرکشن بہت تیزی سے چل رہی ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے لیے پرسنٹ ون آفارڈبل نہیں ہیں اور وہ چاہتے بھی فوری کنسٹرکشن کرنا ہے اور گیٹ سے کچھ زیادہ دور بھی نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ دونوں پرسنٹ جو وہ بہت آئیڈیل ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ آلڈی بائی کر کے اور کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں تو یہ کافی اس ٹائم پہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گروہ کی تعداد جو کہ ابھی یہاں پہ کچھ بالکل مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ مستقبل میں مکمل ہونے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا کام بھی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن چونکہ گوگل کا امیس تھوڑا قرآنہ ہونے کی وجہ سے لیٹسٹ جو ہے وہ پکچر اس ٹائم پہ آپ کے سامنے نہیں ہیں اگر ان دونوں کی پرائیسز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو یہ پرسنٹ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ریکمینڈ کر رہا ہوں کسی اور کے علاوہ کیونکہ ایک تو اپروش ان کی دیکھیں تو وہ زیادہ دور نہیں ہیں باقی فیسیلٹیز کی بات کی تھی تو وہ نزدیک ہیں سکولنگ بھی اس کے بالکل قریب ہے پرسنٹ بان بلا جو سکول ہے وہ بھی بالکل اس کے نزدیک ہے یہاں سے وہی جو آپ کو بتایا تھے چار سے ساڑھے چار کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے پرائس اگر دیکھیں یہاں پہ اس ٹائم پہ تو پچھلے کچھ عرصے میں ان دونوں پرسنٹ کے اندر کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے بہت اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ ان دونوں پرسنٹ کے اندر جو ہے وہ بائنگ کر رہے ہیں گر بنانے کے لیے تو یہاں پہ فیلال پرائسز جو ابھی اس ٹائم پہ سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ تقریباً آپ کو کوئی ففٹی سکس لیک روپیز سے پلوٹ جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم جو ریٹ جاتا ہے وہ تقریباً کی ایٹی لیک روپیز تک ہے وہ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری لوکیشن کے جو پلوٹ ہے وہ اس رینج کو ٹچ کرتے ہیں جبکہ ایک ایوریج لوکیشن کا پلوٹ جس کو نارملی جرنل پلوٹ کہا جاتا ہے وہ اگر آپ کو پوزیشن ایٹلیٹی پیڈ کے ساتھ اس ٹائم پہ تقریباً کسٹی ٹو تک کی رینج میں جو ہے وہ مل رہا ہے باقی کچھ پلوٹ آپ کو اس سے شاید تھوڑا ایک دو لاکھ روپے کم میں ملیں گے لیکن وہ یہاں تو تھوڑا سپی آہ ڈیپتھولی سائٹ پہ ہوں گے قریب کوئی ان کے جو ہے وہ جو نالا ہے برساتی نالا ہے وہ شاید اس کے قریب ہو یہاں پھر وہ پیک کمرشل ہوں گے پلوٹ وہ بلے شاید آپ کو تھوڑا سا ایک دو لاکھ روپے کی رینج میں بھی مل جائے باقی اگر بات کریں جی پارکس کی اور مساجد کی تو انہی پریسنٹس کے اندر جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن نے دونوں کے لیے ہی جگہ ڈیڈیگیٹ کی ہوئی ہے جس میں یہ والا جو سارا ایریا پریسنٹس سکس کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فیوچر کے اندر جو ہے سپورٹس کمپلیکس بھی نظر آئے گا اس کے علاوہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ آپ کو سکول نظر آئے گا انشاءاللہ یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ بہت بڑے کمرشلز کیلئے ڈیڈیگیٹ کیا گیا اور یہ والا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ فیوچر کے اندر مزید انشاءاللہ آپ کو بنیوی نظر آئے گی باقی اس کے علاوہ اور ایریاز بھی ہیں جو کہ پارکس کیلئے ڈیڈیگیٹڈ ہیں اس سائٹ پہ آپ کو پارک ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو بالکل ہائٹ کے اوپر ایری آئیٹ کے سامنے یہاں پہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ مزید میں ایک پارکس جو پر فنسنل ہوگا اسی طرح سے جو پریسنٹیٹ ہے اس کا یہ والا جو سرکل والا ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ سارا ایریہ بریئر ٹاؤن نے ڈیڈیگیٹ کیا ہے پارکس مزید اور اس کے علاوہ سکول کے لیے پارکس کے لیے اس میں یہ کہ ایکٹو سپورٹس اینڈ اتھلیٹکس کمپلیکس بھی ہوگا جس میں بچے جو بڑے جو سپورٹس سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے سپورٹس کے ان کو یہاں پہ سپورٹس کی ٹریننگ پروائیڈ کی جائے گی ان کو سپورٹس کی کورٹس وغیرہ جو ہیں وہ پروائیڈ کیے جائیں گے تاکہ وہ یہاں پہ جس بھی سپورٹس کے اندر ان کا زیادہ لگاؤ ہے تو وہ یہاں پہ اس کو آگے انجوائے کر سکیں باقی پارک و مزید وغیرہ بھی بے کل اسی ایریا کے اندر ہوگی اور اسی طرح سے نیکسٹ اس سے تھوڑا سی آگے یہ والا ایریا جو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ایک بڑا سا پارک اور اس کے علاوہ یہ والا جو ایریا ہوگا یہاں پہ آپ کو بڑا سا کمرشل بھی انشاءاللہ نظر آئے گا اور اسی طرح سے اس ایریا کے اندر ایک مسجد اور اس ایریا کے اندر ایک پارک بھی انشاءاللہ مستقبل میں فنکشنل ہو جائے گا تو سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ دونوں پرسنٹ آپ کو میں ہائلی ریکمنٹ کروں گا کیونکہ پرائس دیکھیں تو بہت ریزنیبل مین گیٹ سے ڈسٹنس کی بات کریں تو وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں باقی جتنی بھی فسیلٹیز جن کا میں نے بتایا کمرشل ہو گیا مسجد اور اس کے علاوہ سکولنگ وغیرہ وہ بھی بالکل اس کے نزدیکہ آ رہی ہے تو تھرڈ نمبر پہ چلتے ہیں جو ہے وہ گھر بنا سکتے ہیں یہ ہے پرسنٹ سکسٹین یہ جو سکرین کے اوپر آپ ایریا اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا پرسنٹ سکسٹین کا ہے سکسٹین جو ہے بالکل مین جنہ ایبنیو پہ ہے اور مین گیٹ سے اس کا تقریبا جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ ساڑھے چھے سے سات کلومیٹر کر تو باقی ابھی اس کے نزدیک بات کر لیتے ہیں جی پاپولیشن کی اور کیا کیا فسیلٹیز کے نزدیک اویلیبل ہیں تو ابھی یہاں پہ گھروں کی تداد آپ کو اتنی زیادہ بھی دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی لیکن یہ کہ کنسٹرکشن چکے پوزیشن بیریہ دے چکے کنسٹرکشن لوگوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور چند ایک گھر یہ اس ٹائم پہ آپ کو میں اس دکھا بھی دیتا ہوں جیسے ایک یہ ایریا کے اندر ہے یہاں پہ بھی ایک ڈگنگ چل رہی ہے یہ تین ایک گھر جو ہے وہ ایک ساتھ آپ کو نظر آرہے ہیں قریب ہی بنتے ہوئے اور بھی اسی طرح سے ڈیفرنٹ ایریا کے اندر بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی ہے ہمیں جولڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس ٹائم پہ آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن تقریبا اس ٹائم پہ اس بلوک کے اندر دس سے بارہ گروہ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو پاپولیشن انشاءاللہ اور اگلے گوئی پانچے امامیں یہاں پہ آپ کو مزید اور بہتر جو ہے وہ نظر آئے گی باقی اس کے علاوہ دیکھیں تو بیریہ ٹاؤن کا جو جامعہ مسجد ہے سب سے بڑی جامعہ مسجد وہ بلکل اس کے اپوزیٹ سائٹ کے اوپر ہے اور یہاں سے ایک بڑا خوبصورت بھی آپ کو جو ہے وہ جامعہ مسجد کا ملتا ہے ابھی چونکہ مسجد مکمل نہیں ہوئی مسجد جیسے ہی مکمل ہو جائے گی اس پہ لائٹنگز وغیرہ ہون ہوں گی تو اس ٹائم پہ جواب ایک بہت ہی زبردستی یہاں سے بھی ہو آپ کو مسجد کا دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ باقی اس کے علاوہ ابھی قریبی فنکشنل جو مسجد ہے وہ مڈوے کمیشنل جو بی سائٹ والی مسجد ہے یہ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹائم پہ یہ اس کے نزدیک ہے اور پرسنٹین کی مسجد جیسی کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ بھی اس کے بالکل قریب ہوگی لیکن یہ جامعہ مزید بھی انشاءاللہ اور اگلے ایک سال یا اس سے پہلے ہی بیریہ ٹاؤن فنکشنل کر دے گا باقی اگر پارکس وغیرہ کی بات کریں تو اس بلوک کے اندر ہی بیریہ ٹاؤن نے پارکس کے لیے بھی جگہ ڈیڈیکیٹ کی ہے ایک سکول بھی اس ایریا کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اور کچھ عرصے کے اندر فنکشنل ہوگا یا ہاسپیٹل کے لیے بھی بیریہ ٹاؤن نے اسی کے اندر جو ہے وہ لینڈ ڈیڈیکیٹ کیا ہوئے مزید بھی اسی بلوک کے اندر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹیڈ ہے اس کے لیے بھی جگہ اور کمرشل اور باقی ساری فسلیٹیز اس کے علاوہ نرسری جو ہے وہ بلکل اس پرسنٹ کے اندر ایک آری جو کہ فنکشنل بھی ہے اس ٹائم پر یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ جو گارڈننگ سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ جی نرسری جو ہے وہ اس پرسنٹ کے اندر ہی ہے اور آپ اپنا جو ہابی ہے گارڈننگ کی اس کو بھی فلفل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی زیادہ دور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی باقی اس کی پرائس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو اس بلوک کے اندر بھی پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ پاسٹ ایک مند سے اس بلوک کے اندر بھی پرائس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک تو گیٹ کے بھی قریب ہے اور لوگوں نے اب گر بی بیریہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ پرائیوٹ بنانا شروع کر دی ہیں تو اس وضع سے یہ کہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے جیسے پرسنٹ بین سیکس اور ایٹ کے اندر اضافہ ہوا تھا تو یہاں پہ بھی اس ٹائم پہ ریٹ کی میں بات کروں تو تقریباً کوئی فورٹی ایٹ لیکس سے جو ہے وہ پرائسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور میکسیمم تقریباً یہاں پہ جو ریٹ ہیں وہ سکسٹی فائیو تو سکسٹی ایٹ تک کی رینج چل رہی ہے وہ بالکل اپ لڈ کی جو ہے اس بر پرائس میں جو جو ورییشن ہے یہ بلوڈ کی لوگیشن کے حساب سے ہے تو کرنٹلی فیلحال میں آپ کو یہ صرف چار پرسنٹ ہی ٹو ففٹی یارڈ کے اندر جو ہے وہ ریکمنٹ کر رہا ہوں جن پہ فوری آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور یہ پرسنٹ جن کو ڈسکس کیا گیا یہ صرف اولڈ بریئر ٹاؤن کے ہیں پیسے اس کے علاوہ اس کے قریبی پرسنٹ فورٹی سیون ہے پرسنٹ فورٹی نائن ہے پرسنٹ فورٹی ایٹ ہے لیکن یہ چونکہ بریئر پیراڈائز کا پارٹ ہے اور پرائس کی بات کریں تو وہ تقریباً آلماس سیم جتنا ریٹ آپ کو پرسنٹ سکسٹین میں مل رہا ہوں مطلب تقریباً اتنے ہی ریٹ میں ان تینوں بلوکس کے اندر یہوں سے تھوڑا سا کم میں بھی آپشن مل جائیں گی لیکن یہ بلوکس ابھی بلکل کلیئر نہیں ہیں فورٹی سیون کے اندر جیسے یہ پیس آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی ایٹ کے اندر یہ پیس دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈیویلپ بھی نہیں ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ ڈسپیوٹیڈ بھی ہے اور ابھی کرنٹلی یہاں بھی گھر بغیرہ بھی نہیں بنے ہوگی تو اس وضع سے یہ ابھی کرنٹلی فل وقت ریکمینڈ نہیں کروں گا اور بھی اس کے علاوہ ٹو ففٹی یارڈ کی بہت سی آپشنز ہیں جو کہ مین گیٹ سے آگے جا کے ہیں لیکن چونکہ یہ ویڈیو صرف اس مقصد کیلئے ہے کہ کون سے بلوکس جن کے اوپر پلوڈ خرید کے فوری گھر بنایا جا سکتا ہے اور وہ اس کے لئے آئیڈیل بھی ہیں ویسے تو اوبرال آپ آگے بھی چلے جائیں تو پرسنٹ یا اور پرسنٹ آگے ان کے اندر بھی فوری گھر بنانا بنانے کی زیادت ہے بیری اکینٹ سے لیکن وہ کرنٹلی گھر بنانے کے لئے فلال آئیڈیل لوگیشنز نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ نیکس پرسنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ نیکس اور لاسٹ پرسنٹ ہے ٹو ففٹی یارڈ کا جو کہ میں آپ کو فوری گھر بنانے کے لئے ریکمینڈ کروں گا یہ ہے پرسنٹ پل جس کو علی بلوک بھی کہتے ہیں اس کا جو مین پارٹ تقریباً کوئی نائنٹی پرسنٹ اس کا جو پارٹ ہے اس میں بانکونٹی فائیو یارڈ کے پلوٹس ہیں اور صرف یہ ٹین پرسنٹ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ ٹو ففٹی یارڈ کے پلوٹس کا ہے ٹو ففٹی یارڈ کی ویسے میں اگر اس کی بات کروں تو لوکیشن کوئی اتنی بہتر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ کافی ڈیپتھ میں ہے مت بالکل یہ پلین ایریا نہیں ہے ڈیپتھ میں آ رہا ہے ویسے یہ کہ پوزیشن یہاں پہ ہے اور گربی یہاں پہ قریبی آپ کو کافی نظر آئیں گے بانکونٹی فائیو یارڈ کے بھی ٹو ففٹی یارڈ پہ بھی بانکے کنسٹرکشن چل رہی ہے وہ لوگ جو کہ لو بجڈ میں پلوٹ دیکھ رہے ہیں اور ڈسٹنس بھی کوئی اتنا زیادہ نہ ہو گیٹ سے اور آس پاس پاپولیشن اور باقی فسیلیٹیز بھی ہو تو ان لوگوں کے لئے یہ لوکیشن بہت بہتر ہے ویسے اگر تو ان لوگوں کے لئے صرف یہ آپشن جو ہے وہ ریکمنڈڈ ہے ایک تو یہ ایک مین جنہ ایونیو پہ بھی ہے اس پاس پاپولیشن آپ آلڑی دیکھ رہے ہیں کہ اللی بلوک کے بانکے ٹوانٹی فائیو یارڈ والے گر بلکل قریب ہیں ٹو ہفٹی والوں پہ بھی کنسٹرکشن ہوگی ہے اسی طرح سے مسجد جو ہے وہ پرسنٹین والی آنے والے ٹائم میں فنکشنل ہونے کے بعد قریب ہوگی اور ابھی کے لئے جو ہے وہ یہ مسجد جو ہے میڈوے کمرشل بی سائیڈ والی جو ہے وہ اس کے بلکل قریب آ رہی ہے یہ ولیس والی جو ہے مسجد باقی اسی طرح سے جو گرینڈ یامی موسک ہے وہ بھی آنے والے ٹائم میں فنکشنل ہو جائے گی سکول کی بات کریں تو اس ٹائم پہ جو ہے پرسنٹ ٹوانٹی فائیو والا سکول جو کہ یہ بیریہ ٹاؤن کا اپنا سکول یہ اس کے قریب آ رہا ہے باقی اس کے لئے پرسنٹ بند کے اندر بیریہ کا جو دو سکولز ہیں وہ دونوں اس کے نزدیک ہیں باقی اس کے لئے کمرشل وغیرہ کی بات کریں تو ابھی کرنٹلی جو ہے وہ پرسنٹ ٹین والا جو قریب بھی اس کے فنکشنل کمرشل ہے یہ اس ٹائم پہ اس کے نزدیک آ رہا ہے باقی اسی پرسنٹ کے اندر جیسے کہ الڈی بتایا اس ایریا کے اندر جو ہے وہ کمرشل ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بھی اس کے لئے کمرشل چھوٹے اور جنیب نیو کے اوپر جو کمرشل آنے والے ٹائم میں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے تو فورس نمبر کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹ ٹو ریکمنڈڈ ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ تقریباً دیکھ رہے ہیں کوئی بیالیس سے پنتالیس لاکھ رکے سے جانا سے پراؤٹ جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو اور میکسمنم یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ تقریباً کوئی فورٹی ایٹ لاکھ تک جاتے ہیں یعنی تقریباً کوئی فورٹی ٹو سے لے کے اور فورٹی ایٹ تک کی رینج میں یہاں پہ ٹو فورٹی آٹ کا پراؤٹ آپ کو اسی لئے مل جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی جس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ ٹو فورٹی آٹ کے کون سے پرسنٹ جن کے اوپر فوری اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کے لئے وہ آئیڈیل کنسیڈر کیا جا رہے ہیں مہیدہ جی آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسلام علیکم دوستو ہمارے یوپین کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے شکریہ